اور امریکی صدر کا فون جو ہے یہ بھی ذرا پیشے نظر رہے کہ اس کی کیا طاقت ہوتی ہے نائن الیون کے بعد امریکہ کے اسسسٹنٹ سیکٹری نے اسسسٹنٹ سیکٹری صدر اس کے بعد پھر سیکٹری ہے پھر ڈپری سیکٹری ہے پھر اسسسٹنٹ سیکٹری ہے اس نے ایک ٹیلی فون کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں اس وقت ہی حکومت کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اگر اس وقت اس ملک کی باگ دور کسی محبے بطن کسی نواز شریف کے پاس ہوتی تو شاید ہم ان حالات سے گزرتے ہی نہ جن حالات سے پھر اگلے جو ہے وہ دس بارہ ساتھ ہم گزرے اور ان حالات میں پھر حالت یہ ہو گئی کہ تیشت گردی کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جی تیشت گردی جو ہے اور حقیقت بھی تھی کہ جی سواد پہنچ گئے ہیں بس اب اگلا قدم جو ہے یہ اسلام آباد اور لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ بیس بیس گھنڈے کی چوبیس گھنڈے میں بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ جب پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا تھا جب دیشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا جب لوڈ شیڈنگ کے لفظ سے لوگ آچنا نہیں تھے اس وقت پاکستان آگے بڑھ رہا تھا لیکن پھر سازش ہوئی اور بارہ اکنوبر نائٹی نائن آ گیا اگر بارہ اکنوبر نائٹی نائن نہ آتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ آج ایک ترقی آفتہ ملک ہوتا جن ایکانومی کے جن پرابلمز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا اگر بارہ اکنوبر نائٹی نائن آ آتا تو شاید نائن الیون کے بعد جو ہم نے پولیسی اپنائی اور جس کی وجہ سے پھر ہم اس حال کو پہنچے شاید اس سے ہم بچ نکلتے لیکن بارہ اکنوبر آیا وہ سازش ہوئی نیا نواز شریف کو مسلم لیگ کو پابندے سلاسل کیا گیا بعد میں جلابتن کیا گیا بارہ سال بعد جس ملک کے مطلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایشن ٹیگر بننے جا رہا ہے اس میں لوڈ شیٹرگ آگئی تیس بیس گھنٹے تھی اور دیشت گردی آگئی سبات تک اسلام آباد تک اور حالت یہ تھی کہ لوگ آپ کے ملک آکے آپ کے ساتھ معیدے کرنے سے گبراتے تھے دبائی بیٹھ کے کہتے تھے کہ ادھر آ جائیں ہم اسلام آباد کراچی لاہور نہیں آ سکتے جہاں وہاں پہ دیشت گردی ہے اگوا برای طبان ہے تو بارہ سال میں جب یہ حال ہو گیا تو اس کے بعد کس نے پیش کیا اپنے آپ کو ہم نے کیا پاکستان مسلم نید نے کیا میاں نواز شیف کی قیادت میں کیا میاں نواز شیف نے دو ہزار تیرہ میں کہا جو وہ آج 21 اکٹوبر کو کہنے آ رہا ہے یہ ہماری مجبوری نہیں ہے یا یہ اس کی بھی مجبوری نہیں ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کی ضرورت ہونے کے ناتے پھر ہماری مجبوری بھی ہے